ناظرین اکرام حاضرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حضرات محترم آج رمضان المبارک کی باعثوی تاریخ ہے یعنی باعثوار روزہ گزر رہا ہے یہ جہنم سے عزادی والا عشرہ بہت تیزی کے ساتھ اور یہ پیارا پیارا رحمت اور برکت والا مہینہ ہم لوگوں کے بیس سے بہت تیزی کے ساتھ گزر گیا حضرات محترم کل جیسا کہ میں ویڈیو کے مادیم سے بتایا کہ کن لوگوں کو زکاة فطرے کا رقم دینا چاہیے اور کن لوگوں کو نہیں دینا چاہیے آج میں آپ کے سامنے حاضر آیا ہوں کہ جو لوگ زکاة اور فطرے صدقہ خیرات کی رقم ادا نہیں کرتے حضرات محترم اس لیے کہ زکاة دینا فرض ہے ادا کرنا فرض ہے جو نہیں ادا کرے گا اللہ تبارک وطالعہ کے طرف سے سخت پکڑ ہے اور سخت عذاب کا مستحق ہوگا اللہ تبارک وطالعہ اپنے کلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے جو لوگ اپنے مال کو سونا چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کی راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں یہ جو مال جمع کیے ہو اللہ تبارک وطالعہ اس کو جہنم کی آگ میں تپائے گا اور تپانے کے بعد اور اس کے بعد اسی مال کو جہنم کی آگ میں تپانے کے بعد جو زکاة ادا نہ کرے گا اس کے پیشانی کو اس کے بگ پہلو کو اس کے پیٹھ کو اللہ تبارک وطالعہ اس کے مال سے داگے گا اس کے مال سے جلائے گا حضرات محترم یہ سخت وعیدے اور سخت عذابے آئی ہے یہ جو مال تم نے اپنے فائدے کیلئے کٹھا کیا تھا یہ ضرر اور مسیوط تمہارے لئے بن گئی ہے یہ اللہ کی طرف سے سخت عذاب ہے جو زکاة اور صدقہ فطرہ کی رقم کو عدا نہیں کرتے ہیں اس لئے کہ زکاة صدقہ فطرہ کے رقم یتیموں کا ہے غریبوں کا ہے مسکین کا ہے مسافر کا ہے فی سبیل اللہ جو اللہ کی راستے میں نکلتے ہیں جن کا جو حق ہے انہیں ادا کرنا چاہیے ورنہ کل اللہ کی طرف سے سخت عذاب ہوگی اور اللہ تبارک وطالعہ کے طرف سے آپ کو یہ مال دوزک کا توق بنا کر کے گلے میں کل قیامت کی دن ڈالا جائے گا اور یہ مال کل اللہ کے جانب سے سانپ بن جائے گا جو نہایت ہی سخت زہریلہ ہوگا جو آپ کو ڈسے گا اور وہ سانپ کہے گا کہ میں تیرا دنیا کا وہ مال ہوں جو تُو نے اکٹھا کیا تھا اور زکاة اور صدقہ خیرات فطرے کا رقم کو تُو نے ادا نہیں کیا تھا دوستو اور بزرگو